اسلام علیکم احمد اسمان انفو آن لائن کی ایک اوریڈیو کے ساتھ حاضر ہوں وہ لوگ جو کہ یو اے کے تین منت ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے خوش مند ہیں ان کے لیے بریکنگ نیوز ہے اگر آپ یو اے میں تین منت کا ویزٹ ویزا لے کر آنے کے خوش مند ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یو اے کے ویزٹ ویزا کے حوالے سے نیو انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں ویزٹ ویزا کے حوالے سے نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بریکنگ نیوز ہے ویڈیو کو اب اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ کو پہنچی رہے تو دوستو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جب بھی یو اے کا ویزٹ ویزا اپلائی کرتے تھے تو زیادہ تر آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ تین منت کا یعنی کہ نائنٹی ڈیز والا ویزٹ ویزا آپ اپلائی کرے تاکہ اگر آپ کو ایک مہینے میں کام نہیں ملتا تو آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو اور اس دورہ آپ آسانی کے ساتھ اپنا کام ڈونڈ سکے اور یوں آپ کسی کمپنی کے اندر اپنا ویزا لگا سکے اپنا ویزٹ ویزا کا اسٹیٹس چینج کر سکے لیکن دوستو ابھی آپ کے لئے یہاں پر کچھ نئی اپ ڈیٹ ہے جو کہ جاننا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی آپ تین مہینے کا ویزٹ ویزا نائنٹی ڈیز والا ویزٹ ویزا نہیں لے پائیں گے کیونکہ نائنٹی ڈیز والا ویزٹ ویزا ختم کر دیا گیا ہے اور ویزٹ ویزا ابھی آپ کون سا حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کو یو اے میں جوب کے لئے آنا ہے اور جوب کے لئے آپ کو ویزٹ ویزا لینا ہے تو آپ کو جوب سکر ویزا حاصل کرنا ہوگا اگر آپ کا جوب سکر ویزا نہیں ہوگا دوسرے ویزا میں اگر آپ نارمل ویزٹ ویزا میں آئے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کا کام چاہیے وہ آپ کو مل بھی چکا ہے تو آپ جب اپنا ویزا اسٹیٹس چینج کریں گے یعنی ویزٹ سے ورک ویزا میں تبدیل کروانے کی کوشی کریں گے آپ کا ویزا تبدیل نہیں ہوگا اس ٹائم تک آپ کا ویزٹ ویزا کا اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوگا جب تک آپ واپس اپنی کنٹری میں نہیں جائیں گے اور جب اپنی کنٹری میں جانے کے بعد وہاں سے آپ کو ایمیگریشن یا پروٹیکٹر کروانا ہوگا اور یہ سب کچھ کروانے کے بعد پھر سے آپ کو یو اے میں انٹری کرنی ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ اپنا ویزٹ ویزا تو ورک ویزا میں اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو ابھی آپ کو تین مہینے کا وزٹ ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے دو مہینے کا یعنی کہ ساٹھ دنوں کا آپ جوب سکر ویزا حاصل کریں اگر آپ یو اے میں جوب کے لیے آنے کے خوش مند ہیں اگر آپ ویسے نارمل یو اے میں آنا چاہتے ہیں صرف آپ کا مقصد یہاں پر گھمنا پھر نہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اشتداروں کے ساتھ ملاقات کرنا ہے تو پھر آپ نارمل دو مہینے کا وزٹ ویزا لے کر آئیں اپنا ٹائم آپ یو اے کے اندر سپینڈ کریں یا آپ پر گھمیں فیریں اور پھر واپس اپنی کنٹری میں چلے جائیں تو امید ہے یہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ